ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پولیس نے طلبہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے مسجد میں گھس کر کے طالبات کے ساتھ اور طلبہ کے ساتھ مارپیٹ کی ہے اس کی تفصیلات رکھتا ہوں اور اس سے بہت ساری انیورسٹیز کے طلبہ غصے میں آگئے ہیں دہلی انیورسٹی ہو کے یہ ایمیو کیمپس ہو بہت سارے خبریں الگ الگ جگہ سے آ رہے ہیں ندوہ کیمپس میں بھی آج احتجاج ہوا ہے بلکہ ندوہ کے باہر بھی طلبہ نے جو ہے اور پولیس سے بھی مڈفیڑ ہو گئی ہے اس کے علاوہ بہت سارے خبریں آ رہے ہیں اس کی تفصیلات آپ لوگ کے سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ اور خبروں پر تفصیلات کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ان ویڈیوز کو دوستہ پہنچانے میں ہماری مدد کریں برکہ ایف ناظرین حال ہی میں پارلیمنٹ سے منظور ہوا ترمیم شدہ شہریت قانون دوہزار انیس کو لے کر کہ اس وقت پورے ملک میں احتجاجی مظاہریں جاری ہیں کل دہلی کے معروف جامعہ انیورسٹی میں اس کے اخلاف مظاہریں نے اس وقت پرتشدد شکل اختیار کر لی جب یہ خبر آئے کہ مظاہرین نے کئی بسوں کو آگ لگا دی اور پولیس نے انیورسٹی کیمپس میں داخل ہو کر طلبہ کے ساتھ زیادہ دیکھی دراصل کئی بسوں کو آگ لگانے کا یہ معاملہ خود پولیس پر لگایا جارہا ہے کیونکہ کئی پولیس کو کئی اس وقت سوشل میڈیا میں اسی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جس میں خود پولیس جو ہے اپنے ہاتھ میں کین لے کر کے جس میں شاید ہو سکتا ہے کہ ریسین ہو شاید ہو سکتا ہے پیٹرول ہو وہ لے کر کے بسوں کے اندر داخل ہونے کے مناظر دکھائے جا رہے تھے اور طلبہ کا الزام بھی ہے کہ بسوں کو آگ لگانے میں خود یہاں کی دلی پولیس کا ہاتھ ہے پولیس پر الزام لگایا جارہا ہے کہ خود دوسی نے بسوں میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا میں چونکہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی اس وجہ سے ہم صرف ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح پولیس کیرسین کو بس کے اندر ڈال رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو آگ لگا دی جاتی ہے اور اس آگ لگانے کو جامعہ کے طلبہ پر لگا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دہلی پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس چھوڑ دیتی ہے لاتی چارج کرتی ہے جبکہ کئی لوگوں کا الزامے کے پولیس نے گولیاں بھی چلائی طلبہ کا الزامے کے پولیس انیورسٹی کیمپس میں داخل ہو گئے اور اس نے طلبہ کے ساتھ زیادتی کی یہ دیکھئے طلبہ کی تصاویر آپ ان کے سامنے لگ سکتی ہے کہ کس طرح ان کو مارا گیا ہے توڑا گیا ہے اور یہ سب کیمپس میں گھس کے اس کے علاوہ مسجد کو برباد کرنے کی اور مسجد میں گھس کر کے کرنے کی حالت دیکھ سکتے ہیں جامعہ کے ملیا کی مسجد کے اندروں نے منظر ہے جب یہ لوگ بوٹ پین کر کے اندر گئے اور طلبہ کو جو ہے گھسٹنے کی کوشش کی مارا آنسو گیس کی گولت چھوڑے دراصل بتایا جا رہا ہے کہ خواتین کو یہاں کی طالبات کو گھیڑ لیا گیا تھا جب تک خواتین نے وہاں سے جو ہے ویڈیو بھیجی کہ یہاں پہ ہم کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت طلبہ بھی ان کے لئے آگے بڑھ گئے لیکن اس کو دیکھ کر وہاں کے پولیس نے ان کے ساتھ مر بھیڑ ہو گئے اور پھر اس کو مارنے کی کوشش کی اور کئی طلبہ کے زخمیں ہونے کی خبریں جیسے آگئی اور وہاں پر انٹرنیٹ خدمات اس وقت سہارانپور علیگر میں ڈی ایم کے نے چوبیس گھنٹے کے لئے معاتل کر دیا ہے پٹنا ایوریسٹی بھی کل رات میں موصول ہوئی کہ وہاں کے طلبہ بھی باہرہ کر کے اس طلبہ کے ساتھ ہوئی ظلم و زیادتی کے خلاف احتجاج شروع کر دیا اس حوالے سے پینٹیس طلبہ کو رہا کرنے کی خبر آ رہی ہے جو نیو فرنڈس کارلونی پولیس ٹیشن میں گریفتہ پندرہ طلبہ کو بھی وہاں سے رہا کر دیا گیا ہے کانگریس کی جنرل سیکریٹری پیانکا گانیو ٹویٹ کے ذریعے موٹی قیادت والی مرکز حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ طلبہ پر مکمل طور پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پولیس نے اس قدر خوف و دہشت کا ماحول بنایا ہے کہ طالبات ہاشٹل چھوڑ کر گھر جانے پر مجبور ہو رہی ہیں یعنی صاف طرح پر یہ ہے کہ اس وقت پولیس پوری طرح برحمانہ پٹائی کی ہے ایک دہشت کا ماحول وہاں پر قائم کیا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سامنے نکل کر کے آ رہی ہیں کہ اس وقت پولیس پوری طرح سے طلبہ کو مار پیٹ کر کے اپنی بات منوانا چاہ رہی ہے وہاں کی حکومت بھی مرکزی حکومت بھی اتر پردیش مدیہ پردیش راجستان جیسی ریاستوں میں رہنے والی طالبات نے میڈیا سے بات کیا اور اپنے خوف و اندیشوں کا اظہار کیا ایک طالبہ نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں پھر سے تشدد نہ برپا ہو جائے اس لئے ہاشٹل چھوڑ کر گھر جا رہی ہیں میرے گھر والے بھی راستے کافی پریشان ہیں اور بار بار ان کا فون آ رہا ہے ایک طالبہ نے ای بی پی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہ اگر ہم اپنے ہاشٹل اور لائبریری میں یہ محفوظ نہیں ہے تو پھر کہا جائیں گے کل ہم لوگ کیمپس میں چائے پی رہتے جب اچانک پولیس کا حملہ ہو گیا ہمارے ساتھیوں کو انہوں نے بری طرح سے پیٹا یہ وہاں کی طالبات کا کہنا ہے یعنی کہ پوری طرح سے پولیس نے جو ہے جامعہ جو ہے ملیا کے طلبہ کے ساتھ ظلم و تشدد کا جو ہے ماحول اپنایا ہے اس کے علاوہ پولیس نے یہ ای ایم یو کیمپس ہے لگر مسلم انیورسٹی کیمپس بھی خالی کرانے کی تیاری کر لی ہے جس کی وجہ سے ماحول بہت کشیدہ ہو گیا ہے یعنی پولیس پوری طرح جو ہے اس وقت تانہ شاہی اپنا رہی ہے گنڈا گردی پر اتر آئی ہے جو طلبہ دور دور سے کسی انیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان طلبہ کو جو ہے زبردستی وہاں کے ہاشٹل خالی کرانا اور تعلیم سے جو ہے محروم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس طرح کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے علیگر انیورسلم انیورسٹی کو سبھی طالبین ان کو گھر بھیجنے کی تیاری میں یو پی پولیس کا الزام ہے کہ طلبہ نے ان پر فتراؤ کیا جبکہ طلبہ آز بخود پہلے فتراؤ نہیں کرتے جب پولیس لاتی چارج کرتی ہے ظلم و زیادتی پر اتر آتی ہے تب جا کر کہ طلبہ جو ہے اپنے بچاؤ کے لیے اس طرح کا شاید اخدام اٹھائے ہوں لیکن پولیس ہمیشہ سے اپنے جانب سے کوئی جو ہے منصوبہ بناتی ہے سازش رشتی ہے اور پھر طلبہ پر جو ہے پٹائی کرتی ہے ان پر لاتی چارج کر کے ان کو زخمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاہ یو پی کے چھے ازلا میں آج دفعہ ون فورٹی فور نافذ کیا گیا ہے جامعہ یونیورسٹی کے اندر اور باہر ہونے والے کل کے ہنگاموں کے بعد حالات بوری طرح سے کشیدہ ہو گئے مولانا آزاد یونیورسٹی کے طلبہ بھی جو ہے پوری طرح سے سو بسرہ پر احتجاج ہو چکے ہیں اسی طرح دہلی یونیورسٹی کے طلبہ بھی اور پولیس کے درمیان بھی تصادم ہونے کی بات آ رہے ہیں سارے کی ساری یونیورسٹی کے طلبہ اس وقت جامعہ ملیا اسلامیہ میں جو طلبہ کے ساتھ ناانصافی ہوئے ظلم و زیادتی ہوئے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہی لقنوں سے دال علم ندوت العلماء سے کل راستے ہی طلبہ کیمپس کے اندر بیٹھ کر کے جو ہے ہتجاج کر رہے تھے پھر اچانک آج صبح گیٹ کے باہر آ کر ہتجاج کرنے لگے پر امن طور پر یہاں پر ہتجاج ہو رہا تھا کلاس بائیکارڈ کر کے جو ہے طلبہ باہر آئے ہوئے تھے اور پوری طرح سے جو ہے ظلم و ستم کے خلاف اور شہریت بل کے خلاف ہتجاج کر رہے تھے کہ اسی وقت جو ہے پولیس وہاں پہنچتی ہے اور طلبہ کے ساتھ ان کی مر بھیڑ ہو جاتی ہے تو پولیس نے الزام لگایا کہ سب سے پہلے طلبہ نے فتراؤ کیا جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے طلبہ پر امن طریقے سے یہاں پر ہتجاج کر رہے تھے اچانک پولیس مداخلت کرتی ہے اور پھر جو ہے لاتی چارج کرتی ہے تو اسی وقت ان پر فتراؤ کیا جاتا ہے یہاں بھی آج سویے سے ایک قسم کا تناؤ کا ماحول بنا ہوا تھا اور پوری طرح سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے پر امن طریقے سے طلبہ ہتجاج کر رہے تھے لیکن اچانک پولیس کی مداخلت نے سارے امن میں بھنگ ڈال دیا پھر اس کے بعد چونکہ مربیر ہونے کا خشہ تھا تو وہاں کے آساتیزہ وغیرہ باہر آئے اور اس کے بعد جو ہے طلبہ کو کیمپس کے اندر جا کر کے احتجاج کرنے اور تعلیم سے جڑے رہنے کی اپیل کی گئی بہر قیب ناظرین اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ بہت ہی برے ہیں ہندوستان کے شہر ترمیم بلکل لے کر کہ ابھی تین چار دن میں یہ حالات ہیں اور طلبہ کے ساتھ پولیس کی غنڈا گردی اور پھر از بہت بسوں کو آگ لگانے کے بعد کیمپس میں گھسنا مسجدوں میں گھسنا طلبہ کو جو ہاشٹل میں مقیم ہیں اپنے کیمپس میں اور اپنے ہاشٹل میں بیٹے ہوئے ہیں ان پر اس طرح کا حملے کرنا یہ بہت ہی جو ہے جس پر جتنی بھی مذہمت کی جائے کم ہے بلکہ اس کے خلاف پورے وہ سیکولر ہندو کو بھی اٹھ جانا چاہیے جو اس وقت ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پر اس کے علاوہ ان کے خلاف آواز اٹھانے چاہیے بلکہ ہندوستان کے ہر طبقے کو لازم ہے کہ وہ اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں جو مرکز کی حکومت اس وقت ایک مخصوص طبقے کے ساتھ اپنائی ہوئی ہے بہرگرین ناظرین ان ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہو رہے ہیں چلے آب آگے بڑھتے ہیں دوسرے خبروں کی جانا بحار میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اسمبلی انتخابات سے پہلے کیا بحار کی بڑھ سر اقتدار جماعت جنتہ دل یونائٹڈ جی ڈی یو میں پاور گیم چل رہا ہے ایک سوال ہے شہر ترمیمی قانون سی اے اے پر پارٹی سے الگ رائے رکھنے والے پرشاند کشور نے ہفتے کے روز دیر شام وزیراعلا نتیش کمار سے ملاقات کی لیکن ان کے جواب جاتے جاتے کئی سوال چھوڑ گئے وزیراعلا کی رہائشگاہ پر نتیش کمار سے پرشاند کشور کی ملاقات تقریبا دو گھنٹے تک چلی باتچیت کے بعد جب پی کے وزیراعلا کی رہائشگاہ سے باہر نکلے تو انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہم اپنے موقع پر قائم ہیں اور وزیراعلا نتیش کمار بہت جلد پورے معاملے پر اپنی رائے رکھیں گی پرشاند کشور کے موقع سے واضح طور پر نظر آیا کہ بھلے پارٹی یعنی جی ڈیو کے لیڈران پر کاؤنٹر آٹیک کر رہے ہوں لیکن نتیش کمار پرشاند کشور کو کھونا نہیں چاہتے ایسے میں سوال لے اڑتا ہے کہ جی ڈیو کا یہ پاور گیم کس کے درمیان اور کیوں چل رہا ہے سی اے بی تو محض ایک بہانہ ہے اصلیت میں پارٹی کے اندر کا پاور گیم ہے جہاں ویسا پاور گیم جس میں نتیش کمار کے دو قریبی لیڈر نہ صرف اپنی طاقت کی زور ازمائش کر رہے ہیں بلکہ موقع ملتے ہی ایک دوسرے پر حاوی بھی ہو رہے ہیں پرشاند کشور کے پارٹی مخالف بیان کے بعد ان کی نہ صرف پارٹی کے اندر مخالفت شروع ہو گئی ہے بلکہ رکنے پارلیمنٹ آر سی پی سنگھ نے سیدھے طور پر پرشاند کشور کے خلاف محاص کھول دیا ہے حالانکہ اگلے ہی روز پرشاند کشور کی وزیراعلا کی رہشگاہ پر نیتش کمار سے دو گھنٹے کی ملاقات نے آر سی پی سنگھ کے ہوا نکال دی خبر یہ بھی ہے کہ اس ملاقات کے بعد سے آر سی پی سنگھ بہت ناراض ہے آر سی پی سنگھ قطی نہیں چاہتے تھے کہ نیتش کمار پرشاند کشور سے ملاقات کرے لیکن پی کے نے نہ صرف نیتش کمار سے ملاقات کی بلکہ انہوں نے استفاقی پیش کش کر کے ماشٹر شروک بھی لگا دی پارٹی کے اندر جم کر گروپ بندی چل رہی ہے ایسے میں نیتش کمار اپنے دونوں لیڈروں کی مسالحت کرانے میں لگے ہوئے پرشاند کشور وزیراعلا نیتش کمار کے سامنے استفاقی پیش کش تک کر دی پتہ جاتا ہے کہ پی کے پارٹی کے سینل لیڈر آر سی پی سنگھ کے بیان سے بہت ناراض تھے انہوں نے وزیراعلا نیتش کمار کو اپنا استفاق سومتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میری وجہ سے پارٹی یا کسی کو ناراض کی ہے تو وہ اپنی مرضی سے استفاق دینے کو تیار مہین نیتش کمار نے ان کے استفاق کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ آپ پارٹی میں مضبوطی سے رہیے وزیراعلا نے دوسری کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دینے کا مشہورہ بھی دیا ذراعہ کا کہنا ہے کہ نیتش کمار نے پرشاند کشور سے کہا ہے کہ وہ خود اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں پی کے کے نام سے مشہور پرشاند کشور جب ملاقات کے بعد وزیراعلا کی رہائشگاہ سے باہر نکلے تو انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہہ دیا کہ کسی کے خلاف تفسرہ نہیں کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آر سی پی سیگھ پارٹی کی سینے لیڈر ہیں اور وہ ان پر کچھ نہیں بولیں گے حالانکہ انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ اپنے موقع پر قائم ہیں بایر قیب ناظرین شہریت ترمیم بل کے بعد جی ڈی او کی ساخ پوری طرح گرتی بھی نظر آ رہی ہے بحار میں کیونکہ خود کئی سارے لیڈران اس شہریت ترمیم بل کے حمایت میں بولنے سے اور اس میں وار دینے سے بھی ناراض ہیں اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بی جے پی سے ناتا جوڑ کر کے جی ڈی او نے ویسے بھی بڑی غلطی کر لی تھی اور بہت سارے ان کے لیکن چونکہ اس میں بہت سارے مسلم لیڈرز بھی تھے اور خود نتیش کمار بھی ایک جانے پہچانے سے کلے لیڈر مانے جاتے تھے تو وہ اس میں حصہ لے لیا لیکن چونکہ اگلے دنوں میں گزرتے دنوں کے ساتھ ان کے فیصلوں میں پوری مسلم مخالفت اقلیت مخالفت نظر آ رہی ہے ایسے حالات میں ظاہر سے بات ہے کہ موقف سے پارٹی کے موقف سے ہٹنے سے اندرونی نیڈران کے درمیان میں چپخلش ہوگی اور دوریاں پیدا ہوں گی اور اس وقت یہ میڈیا میں بھی چھانے لگے ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ٹانگ کھیچنے لگے ہیں ایسے حالات میں تفسرہ کرنے والوں کا تفسرہ ہے کہ جی ڈی او اس وقت پوری طرح بہران کا شکار ہو گئی ہے اور اندرونی سطح پر جو ہے پوری طرح ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور پھر جو ہے اندر خانہ جنگی جاری ہے بہر کا اف دیکھتے ہیں اگلے سال کیا ہوتا ہے کیونکہ بہر میں بہت جلد جو ہے اسمبلی انتخابات بھی ہونے والے ہیں رازین اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آسام کی پولیس کی جن پر انظام لگا ہے کہ انہوں نے ایک نیوز چینل کے دفتر میں گھس کر کے مار پیٹ کی ہے آسام کے گوہاتی میں شہر ترمیم قانون کی مخالفت میں مظاہروں کے بیچ آسام پولیس نے ریاست کے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے دفتر میں گھس کر اہلکاروں کے ساتھ مار پیٹ کی سکرال کی ایک ریپورٹ کی مطابق چینل کے مینیجنگ ایڈیٹر پڑھنیا باردلوئی کا انظام ہے کہ پولیس جمعیرات کی شام تقریباً چھے وجہ عرلوباری میں پراغ نیوز کے کیمپس پہنچی اور عمارت کے باہر بیٹھے اہلکاروں سے مار پیٹ کی اس کے بعد پولیس عمارت کے اندر گئی اور ریسپشن کے آس پاس چینل کی دیگر اہلکاروں سے مار پیٹ کی باردلوئی نے کہا یہ بنا اکساوے کی کاروائی تھی اور ہم آسام پولیس سے بنا شرط معافی کی مانگ کرتے ہیں پراغ نیوز کی انشٹاگرام اکاؤنٹ پر لکھی پوشٹ کے مطابق بہت غلط ہے کسی آر پی ایف کے افسر پراغ نیوز کے کیمپس میں گھسے اور کام کرنے کے وقت میں کیمپس کے اندر ہمارے اہلکاروں پر حملہ کیا چینل پر یہ مبینہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب ریاست میں ہو رہے شہریت قانون کے قلاب مظاہروں کو لے کر وزات اطلاعات اور نشریات نے سبی ٹی وی چینلوں کو ہدایت دیئے کہ وائے سے مواد کو شائع کرنے کے لیے احتیاط بڑھتے جن کے جن سے تشدد ہونے یا پھیلنے کا خشہ ہو حکومت کی طرف سے ہدایت ایسے وقت میں آئی ہے جب پارلیمنٹ میں شہریت ترمیم بلپاس ہونے کے بعد آسام و تریپورا جیسی نارتیشٹ کی ریاستوں میں مظاہرے اور تشدد روز بروز شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں بھائے گئے ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ پولیس اہلکار دفتر میں گھسیں گے وہ طلبہ سے بھی مارپیٹ کر رہے ہیں دلی کا منظر ایسا ہے کہ وہاں طلبہ کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے بلکہ کیمپس میں جو ہے گولے داغے جا رہے ہیں اور بچوں پر لاٹی چارچ مارے فائرنگ جا رہی ہے اور یہاں پر نیوز چینلوں کے اندر بھی گھس کر پولیس مارپیٹ کر رہی ہے تو ایسے حالات میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کا قانون اس وقت کس طرح کی لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے اور حکومت اور اقتدار کا کس انداز میں غلط استعمال ہو رہا ہے بے قیب ناظرین ایک وشنو ناغر ہیں جو بہت اچھی طرح سے لکھتے ہیں بہترین قلمکار ہیں انہوں نے اس وقت بل کو لے کر کے ایک تحریر لکھی ہے اور وہ بہت ہی الگ انداز میں لکھی گئی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے رکھوں انہوں نے لکھا ہے ہمیشہ نے پارلیمنٹ میں بتایا بتایا کیا بلکہ فرمایا اور فرمایا بھی کیا بلکہ فیصلہ سنایا اور فیصلہ بھی کیا سنایا نفرت کی آگ لگائی کہ مہاجر کون ہے اور درانداز کون مودی شاہ سنگ اینڈ کمپنی یہ ایک ہی لکیر کے فقیر ہیں کہ جو ہندو پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے یہاں بسنے آئے وہ مہاجرین اور مسلمان دنیا میں کہیں سے بھی آئیں وہ درانداز ہیں بی جے پی اور سنگ والے کسی بھی طرح کی پیچیدگی وہ پیچیدگی آئین و آئین کے چکر میں نہیں پیچیدگی ویچیدگی آئین و آئین کے چکر میں نہیں پڑھتے محض جتنا جانتے ہیں جتنا انہیں پڑھایا جاتا ہے اس سے زیادہ جاننے کی زحمت بھی یہ نہیں کرتے گروہ جی ان سے کہہ گئے ہیں کہ بچوں جس نے بھی ہمارا پڑھایا وہ سبق سیکھ لیا تو سمجھو وہ سچا ہندو بن گیا اور جس نے اس سے زیادہ سیکھا وہ برباد ہو گیا گاندی نہرو امبیٹ کر مولانا آزاد بن گیا لہٰذا وقت برباد مت کرو ہندو توہ کی خدمت کرو مسلمانوں سے نفرت کرنا سیکھو اور سکھاؤ ایسا نہ کرنا ہندو راشتر کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی سازش میں شامل ہونے کی مترادف ہے ان کے پاس زیادہ دماغ نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اس کی ضرورت ہے انہوں نے اپنے تعلیمی کے دور میں نقل کر کے امتحان پاس کیا ہے یا اپنے آلہ قائد کی پیروی میں جالی ڈگری حاصل کی ہے لہٰذا وہ ویدوں پرانوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن انہوں نے ان کی شکل تک نہیں دیکھی گیتہ کے بارے میں بات کریں گے لیکن امتحان پاس کرنے کے لیے جن لوگوں نے گائیڈ بک تک پڑھنے کو ہندو وقار ہندو وقار کے خلاف گردانا وہ گیتہ کیسے اور کیوں پڑھیں گے اس کے علاوہ دنیا میں ان کے پڑھنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں لہٰذا ان کے عقل انہیں ہتر سال کے عمر میں بھی چوتی جماعت فیل تالوی علم کی جتنی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس صرف یہ ایک فارمولا ہے ہندو مسلم ہندوستان پاکستان اور حالانکہ اب کچھ وقاس یعنی ترقی کر کے ہندوستان بنگلہ دیش ہندوستان افغانستان بھی پہنچ گئے ہیں مودی جی جس وقاس کی بات کرتے ہیں وہ وقاس یہی ہے اب کوئی اس کو دیکھنے سے انکار کرے اور کہے کہ مودی جی نے کوئی وقاس نہیں کیا نہ تو مودی جی کا قصور ہے اور نہ ہی وقاس کا وہ سچ کہتے ہیں کہ اس سمت میں ستر سالوں میں بھی اتنی تیز رفتاج سے وقاس نہیں ہوا اور تو چھوڑو آٹل جی بھی نہیں کر پائے ورنہ مودی جی کو ہاتھ پر ہاتھ اور پیر پر پیر رکے بیٹے رہنا پڑتا ان کے سارے کپڑے برباد ہو جاتے ان کا فن تقریر ضائع ہو جاتا وہ زیرعظم بے مانا ہو جاتے اب کم از کم معیشت سمیت برباد کرنے کے لئے بہت کچھ ہے برباد کرنے کا بھی اپنا ایک مزہ ہے جو یہ کشمیر کے بعد اب آسام میں اٹھا رہے ہیں وہ خود گائے کا دودھ پیر رہے ہیں اور عوام کو اپنی ہماقت کا گوبر پروس رہے ہیں دنیا کو 1925 سے لے کر آج تک کا یہ خیال ہو کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے بڑے دانشورقہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آرہا مگر انہیں برطانوی ہندو مسلم منافرت کے فارمولے سے سب سمجھ میں آجاتا ہے معاشی بدحالی ہو بے روزگاری ہو کسانوں کی خودکشی ہو ماحولیاتی آلودگی ہو فارمولہ ایک ہے ہندو مسلم ہندوستان پاکستان دراندازوں کو دھوننے کی کوشش پہلے آسام میں ہوئی اب وہ آسام سمیت پورے ملک میں کرنا چاہتے ہیں جبکہ درانداز یہ خود ہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی آئین و قانون میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی شہریت کے ریجسٹر کی ضرورت نہیں تھی ہماری محنت کی کمائے کا ایک پیسہ خرچ کرنے کی لازمیت نہیں تھی کسی دستاویزات کی جانچ پرتال کرنے کسی کے مذہب ذات ملک شہریت کے سرٹیفیکٹ کی جانچ پرتال کرنے کی ضرورت نہیں تھی آج اصل درانداز کی مہاجرین اور دراندازوں کے مذہب پر مبنی ایک نئی تعریف کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹے ہیں اور ملک کو چلا رہے ہیں بلکہ جلا رہے ہیں وزیراعظم بننے کے لئے وزیراعلا نے حلف لیا کہ میں آئین کے ساتھ حقیقی عقیدت اور وفاداری کروں گا میں آئین اور قانون کے مطابق بہر کسی خوف بلا تفریق پیار اور بندیتی کے لوگوں کے ساتھ انصاف کروں گا لیکن کرو ہی کر وہی رہے ہیں جو آئین کے منافی ہے امبیٹ کر قابل احترام ہیں ان کا آئین واجب القتل ہے وہ گاندی کی سمادی پر غمگین چہرہ لے کر جائیں گے اور گوڑسے کی بھکتن کو پارلیمنٹ میں بٹھائیں گے آئین میں دراندازی کرنے والے جنگ آزادی کی مخالفت کرنے والے اب ایک مہاجر اور درانداز کا فرق بتا رہے ہیں ہماری توجہ ان کی طرف نہ چلی جائے اس لئے یہ شور مچا رہے ہیں آپ نے وہ کہانے سنی ہوگی جب چور ہی چور پکڑنے والی بھیڑ میں داتل ہو کر چور چور چلانے لگتا ہے یہ اسی کی اصل اولاد ہے کوئی شک ہو تو ان کا ڈی این اے ٹیشٹ کروا کے دیکھ لیجئے ناظرین مختصر تحریر تھی جو بڑے مزیدار تھی تنزو مزہ کے انداز میں تنقید کی جا رہی تھی مرکز حکومت پر امیشہ پر اور پی ایم مودی پر جو بہت زیادہ پڑی گئی ہے میں نے بھی سوچا کہ جو اس تحریر کو آپ لوگوں کے سامنے رکھو پیٹ ایف ناظرین اب کے ایک چھوٹی قبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے اجازت لیتا ہوں شمالی مغربی دہلی کے شالی مارباغ میں واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک گھر میں ہفتے کے روز آگ لگ جانے سے تین خواتین جھلس کر جاں باق ہو گئی ہیں جبکہ پانچ دیگر افلا جھلس گئے دہلی میں ایک کے بعد دیگر آگ کے واقعات رونما ہوتے جا رہے ہیں ایک ہفتے میں آتیزدگی کا مسلسل تیسرا واقعہ ہے حکام نے اس حال سے اطلاع دی ہے فائر بریگیٹ کے مطابق شام چھے بچ کر تیس منٹ پر آگ لگنے کی اطلاع محصول ہوئی جس کے بعد فوری طور پر آٹھ گاڑیوں کو آگ بجانے کے لئے بھیجا گیا شولوں کی زد میں آ جانے کی وجہ سے تین خواتین جاں باق ہو گئی ہیں جبکہ پانچ دیگر افراد بری طرح جھلس گئے ہیں حکام کے مطابق جھلسے ہوئے لوگوں کے فوری طور پر اسپیتار منتخل کیا گیا جہاں کرن سوماوتی اور کامتہ دیوی کی موت ہو گئی جبکہ شیقہ اکشت اینہ اور لاجوانتی اسپیتار میں زیر علاج ہے فائر بریگیٹ کی مطابق صبح ساتھ بچ کر پچپن منٹ پر آگ پر قابو پا لیا گیا تھا بھائے قیب ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے قبل رانی جھانسی روڈ پر واقعہ آنا آج منڈی میں بھی آگ لگنے کا خوفناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں تین تالیس افراد ہلاک ہو گئے تھے پچاس سے زائد افراد کو بحفاظت یہاں سے نکال بھی لیا گیا تھا اور دہلی پولیس نے اس بھیانک آگ کا واقعہ اور اس کی چیزیں بھی بہت ہی اس کی کہانی بھی بڑی بھیانک ہیں تو ایسے حالات میں دہلی پولیس کو اور وہاں کی انتظامیہ کو یہ سوچنا ہے کہ بہت ہی تنگ ہیرے میں رہنے والی کمپنیاں اور گھر جب یہاں پر کوئی آگ حادثہ پیش آتا ہے تو اس سے فوری طور پر کئی سے نمٹا جائے بھائی قیب ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی شام میں کچھ اور خبروں کی تفصیلات کے ساتھ اور تفصیلے کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور سبسکرائبر بنیں جو نہیں بنیں ان کو ضرور بنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی